اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے فاقم وجہك للدین حنیفا فترق اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا يعلمون پس اللہ کی طرف ہمیشہ مائل رہتے ہوئے اپنی توجہ دین دین پر مرکوز رکھ یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں یہ قائم رکھنے اور قائم رہنے والا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے منیبین علیہ واتقوہ وآقیم الصلاة ولا تکونو من المشرکین ہمیشہ اس کی طرف جھکتے ہوئے چلو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو من اللذین فضلقوا دینہم وکانو شیعا كل حزب بما لديهم فرحون یعنی ان میں سے نہ ہو جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا اور وہ فرقہ فرقہ ہو چکے تھے ہر گروہ والے جو ان کے پاس تھا اس پر اطرار رہے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکیزہ منظوم غلام حضرت مسیح مہود علیہ السلام جمال و حسن قرآن جانے ہر مسلمہ ہے جمال و حسن قرآن جانے ہر مسلمہ ہے کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے ہمارا چاند قرآن ہے ہمارا چاند قرآن ہے جمال و حسن قرآن جانے ہر مسلمہ ہے نظیر اس کی نہیں جنتی نظر میں فکر کر دیکھا نظیر اس کی نہیں جنتی نظر میں فکر کر دیکھا بھلا کیوں کرنہ ہو یکتہ کلام پاک رحمہ ہے بھلا کیوں کرنہ ہو یکتہ کرنہ ہو یکتہ کلام پاک رحمہ ہے بہار جاودہ پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں بہارِ جاویدہ پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس سا کوئی بوستا ہے کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآ ہے ہمارا چاند قرآ ہے کلام پاک یزدہ کا کوئی سانی نہیں ہرگز کلام پاک یزدہ کا کوئی سانی نہیں ہرگز اگر لولو اے امہ ہے وگر لالے بدکشان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول قدوس طاہر آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر عطوار کی شام چھے سے آٹھ بجے کے درمیان ایم تھرٹین ففٹی پہ ٹرانٹو اور ایم سکسٹین ٹین پہ مانٹریال میں بھائک وقت پیش کیا جاتا ہے اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ان فرکوینسز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرام کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں سامین اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار ماحول میں آپ کے سامنے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات اور عقائد قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرنا ہے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ دائی کلمات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد سامین اکرام آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بزریا فون یا ای میل پروگرام میں شامل ہوں اپنے سوالات پیش کریں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرمالیں 416-703-7561 416-703-7561 اور سامین اکرام اگر آپ پروگرام میں بزریا ای میل شامل ہونا چاہیں یا دورانِ ہفتہ ہمیں اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے qa.qs.anser at voiceofislam.ca qa.qs.anser at voiceofislam.ca سامین اکرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب امتیاز احمد سراز صاحب موجود ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں امتیاز صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی طرح اپنے سامین کی خدمت بھی السلام علیکم ورحمت اللہ جی سامین اکرام جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام ریڈیو احمدیہ کی اس سیریز میں امتیاز احمد سراز صاحب صداقت حضرت مسیح مہود کے حوالے سے کسی خاص پہلو پہ اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں امتیاز احمد سراز صاحب کی بعض جلسہ ہائے سالانہ کینڈا پہ کے موقع پہ کی جانے والی تقاریر اور آپ کے بعض مضامین جماعت احمدیہ کی اوفیشل ویب سائٹ پہ دیکھے جا سکتے ہیں اور جماعت احمدیہ کی اوفیشل ویب سائٹ www.alislam.org آپ سے گزارش کے آپ اس ویب سائٹ کا ضرور وزٹ کریں جی امتیاز صاحب بسم اللہ جی ازاک اللہ شکریہ بہت بہت اطال قدوس صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی فون کے اوپر تو سوچا کس بارے میں بات کی جائے رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس بابرکت مہینے کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللہ ذی انزلا فیہ القرآن کہ رمضان کا یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا تو قرآن کریم اس بابرکت مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا تو آپ کا معلوم ہے کہ پورے رمضان کے اندر جہاں پہ عبادات کے اوپر زور ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت پر اس کے معانی پر اور تفاصیل پر یا دروس القرآن پر زور ہوتا ہے کہ جتنا علم اس مہینے میں حاصل کیا جا سکے خاص طور پر رمضان کے مہینے میں کیونکہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن کریم نازل فرمایا تو اسی حوالے سے چونکہ ہمارے پروگرام کا جو انوان ہوتا ہے صداقت حضرت اکتس مسیح مہود و مہدی مہود علیہ السلام تو میں سوچ رہا تھا کہ جو آخری زمانے میں پیشگوئیاں ہیں حضرت اکتس مسیح مہود علیہ السلام کے آنے کی جو مہدی مہود علیہ السلام کے ساتھ بھی منسلک ہیں ان میں سے ایک قرآن کریم سے یا دو پیشگوئیاں ایسی ہیں جو قرآن کریم کے ساتھ منسلک ہیں ایک تو وہ پیشگوئی ہے جو سورہ الفرقان میں ہے جس کے بارے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُوَ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا حَاذَ الْقُرْآنَ مَحْجُورَا اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو متروق چھوڑا ہے ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو قرآن کریم صحابہ نے نہیں چھوڑا بلکہ مضبوطی سے تھامے رکھا اور اس قرآن کریم کی دنیا بھر میں تبلیغ کی اس کا پرچار کیا جہاں جہاں پہ خواہ و تجارت کے لئے گئے خواہ و تبلیغ کے لئے گئے اپنے ساتھ اس صحیفے کو لے کے گئے اور اس کی تبلیغ کی اس کے ذریعے سے تبلیغ کی اس کی تعلیمات پر عمل کر کے تبلیغ کی اور اس طرح قرآن کریم پوری دنیا میں پھیلا لیکن یہ یہاں پہ جو فرمایا کہ رسول کہے گا کہ اے میرے رب یقیناً میری قوم نے اس کو مطروق چھوڑ دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی آئندہ زمانہ ہے جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک آئندہ ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ قرآن کو چھوڑ دیں گے قرآن کو بظاہر تو پڑھیں گے لیکن اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے پھر اگر قدو صاحب ہم دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اور اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو ایک پیش کوئی جو مسیح مہود اور مہدی مہود علیہ السلام کے آنے کے ساتھ منسلک ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے لم یبک من الاسلام اللہ اسمو کہ اسلام کا نام کے سوا کچھ نہیں رہے گا ولا یبک من القرآن اللہ رسمو اور قرآن صرف رسم الخطی رہے گا باقی کچھ نہیں تو یہ پیش کوئی جو ہے وَلَمْ يَبْکَ مِن الْقُرْآن اللہ رسمو بین ہی اس سورہ شورا کی آیت نبی اکتیس کی تشریح ہے تفسیر ہے کہ آئندہ ایک زمانہ بدنصیب زمانہ آنے والا ہے جو جب لوگ قرآن کریم کو مطروق کر دیں گے مطروق چھوڑ دیں گے اور محجور کی طرح اس کو ٹریٹ کریں گے تو جہاں انبیاء کا ایک مقصد ایک رول ہوتا ہے جو کہ وہ نظیر ہیں ایسے ہی زمانے کی بارے میں انتباہ کرتے ہیں ان کے اس کے لئے ڈراتے ہیں وہاں بشیر بھی ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں نظیر اور بشیر تھے جب آپ نے بتایا کہ ایسا زمانہ آئے گا تو ساتھ آپ نے خوشخبری بھی بیان فرمائی اور وہ خوشخبری یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں اس مسیح مہد 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 علیہ السلام کو مبوض فرمائے گا جو قرآن کریم کا نور واپس زمین پر لے کر آئے گا جو ایمان جب آسمان پر چلا جائے گا سریعہ ستارے پر چلے جائے گا تو وہ اہل فارس میں سے ایک شخص ہوگا جو اسے واپس لے کر آئے گا تو ہمارے ایمان کے مطابق حضرت اکتس مسیح مہد 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 علیہ السلام و السلام وہ شخص ہیں وہ رجل ہیں جس کا قرآن کریم میں نبی کریم نے ذکر فرمایا کہ جو قرآن کریم کو دوبارہ اس کی تعلیم کو اس کو اس کے علم و معارف کو دنیا میں پھیلائیں گے اور آپ کی قائم کردہ جماعت سے آگے اس کا تدارک ہوگا یہ جو اس قرآن کریم کی اس آیت میں بیان فرمایا کہ حاضر قرآن مہجور تو اب اس کو دیکھا جائے تو حضر اکتس مسیح مہجور سلام کی زندگی میں جب آپ آئے تو قدو صاحب آپ کو پتا ہے کہ غیر عمدیوں میں غیر عمدی مسلمانوں میں بہت ساری ایسے ایک آیت ہیں جو قرآن کریم کو ناسخ اور بنسوخ کا عقیدہ ایک مشہور عقیدہ ہے پھر قرآن کریم کی ترتیب نہ ہونے کا عقیدہ ہے ان کے اندر پھر اور تقدیم اور تاخیر کا ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی جو آیت ہے اس میں بھی تقدیم تھا تو ایسے اقائد رائج ہو گئے تھے کہ قرآن کریم کی بعض آیات کو لے کے وہ کہتے تھے کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح مہدی معہود علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں قرآن کریم کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اسی طرح قابل قبول ہے آج بھی جیسے آج سے چودہ سو سال پہلے تھا تو آپ نے قرآن کریم کی دوبارہ جو ایک قسم کی حقانیت ہے اس کو ثابت کیا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ ہم نے یقیناً اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے ایک تو ظاہری حفاظت ہے جو چودہ سو سال سے اللہ کے حفاظت سے زائد عرصہ ہو گیا ہے کہ چلی آ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک معنوی حفاظت بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے بزرگ مختلف صدیوں میں ایسی فتنے اٹھے کہ قرآن کریم کی کسی آیت کے بارے میں کسی عقید کے بارے میں کچھ ایسا کہا جائے تو مانوی طور پر حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ بزرگوں کو مبوس فرماتا رہا ہے اور حضرت اکتس مسیح محمد صدی پر مبوس ہوئے اور آپ نے ایک جو قرآن کریم کی خدمات جماعت احمدیہ بجال آ رہی ہے اور کس کس نہج پر کام کر رہی ہے انشاء اللہ اس کے بارے میں ذکر کریں گے آپ بشک کال کے لیے کھول میں بہت شکریہ امتیاز صاحب سامین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چھے سے آٹھ بجے کے درمیان ایم تھرٹین ففٹی پہ ٹرانٹو اور ایم سکسٹین ٹین پہ مونٹریال میں بیئک وقت پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب امتیاز احمد صرح صاحب موجود ہیں پروگرام کے آغاز ہر نمبر نوٹ فرمال 416 703 7561 416 703 7561 اور اگر آپ پروگرام میں بزر یا ایمیل شامل ہونا چاہیں یا دورانے ہفتہ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو qa یعنی question answer at voiceof islam dot c qa یعنی question answer at voiceof islam dot c جی امتیاز صاحب جی پھر ایک جو بات ذہن میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے جب سرہ الجمعہ کی آیات 3 4 نازل ہوئیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے دو باستوں کا ذکر ہے کہ دو دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار کام اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں کہ وہ آیات کی تلاوت کرے گا نشانات کو دکھائے گا وَيُزَكِّهِم اور پاکیزہ کرے گا پاک کرے گا وَيُعَلِّم حُمُل کتاب اور کتاب سکھائے گا وَلْحِکمہ اور حِکمت تو اب یہ جو چار کام ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں امیوں میں آئے اس وقت آپ نے یہ کام عظیم وشان طور پر پورے کیے اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِ اور آخرین میں بھی مبوس ہوں گے یہاں پہ قدوس صاحب جو وَا ہے اس کو کہتے ہیں وَا الْعَتَف جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلی آیت میں مضمون چل رہا ہے وہ آگے جاری ہے اس آیت میں تو اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ آئندہ جب آخرین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا تو اس وقت آپ تشریف لائیں گے اور یہ چار کام کریں گے تو ان چار کاموں میں سے یہ ہے کہ یو علی محمل کتاب کہ کتاب کی تعلیم دے گا اب حضرت اکتس مسیح عمود السلام کی کتاب کتابیں اٹھا لیں تصانیف اٹھا لیں اسی سے زائد کتب اور ساری کی ساری کتب دیکھ لیں وہ قرآن کریم کی تفاصیر ہیں آیات کی تفاصیر ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں مسیح عمود و مہدی عمود جب تشریف لائیں گے تو وہ خزانے لوگوں میں تقسیم کریں گے اور لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے تو وہ خزانے کیا تھے وہ روحانی خزانے تھے جو قرآن کریم کے معارف ہیں جو نبی کریم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں تو یہاں پہ یو علمہ محمل کتابہ میں یہ وہ روحانی خزائن ہیں جو مسیح عمود و مہدی عمود علیہ السلام نے آ کر لوگوں میں تقسیم کرنے تھے تو وہ حضرت اکتاب مسیح عمود علیہ السلام نے روحانی خزائن اپنی کتب میں احتریر فرمائے اور لوگوں کو ان روحانی خزائن سے نوازا تو ایک تو یہ خدمت ہے قدوس صاحب دوسری جو خدمت ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ بہت سارے ایسے مسلمانوں کے اندر ابھی بھی یہ قائد ہیں جساں ناسخ منصور کا ایک بڑا غلط قسم کا عقیدہ ہے گو کہ وہ کسی ایک آیت کو لے کے اس پر بیس کرتے ہیں لیکن اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا جو فہم ہے جو اس کا ادراک ہے بالکل غلط ہے جو حضرت اکتاب مسیح عمود صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فہم عطا فرمایا ہے وہ خدا تعالیٰ سے علم جو حاصل کیا ہے اس کے مطابق ہے اور وہ قرآن کریم کی خوبیوں کو اور زیادہ بیان فرماتا ہے کھول کے تو اس کو کلیر کیا ہے بہت ساتھ رمایہ کے ہر آیت جو انسی ہے وہ اسی طرح ویلڈ ہے جس طرح پہلے تھی پھر بہت ساری جو انبیاء کے بارے میں عجیب عجیب باتیں قرآن کریم کو بیس رکھ کے کی جاتی ہیں اس کی درستگی کی فار ایکزامپل مثال کے طور پر دیکھیں کچھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے شاید جھوٹ بولا اس کو درست کیا کہ انبیاء کی تو شان بہت بلند ہوتی ہے کہ وہ خدا نہ خاصتہ جھوٹ پر اتر ہیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک عقیدہ ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں اور اس عقیدے کو آپ نے رد کیا اور قرآن کریم سے رد کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور قرآن کریم کی بیس سے زیادہ آیات بتائیں کہ یہ آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن کریم کو استعمال کر کے پھر اس انبیاء کی شان کے بارے میں فرمایا اور ایسی ایسی پر معارف تفاصیر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مثال کے طور پر دیکھیں جو سورہ المومنون میں ذکر آتا ہے انسان کی جو ایمبریولوجی ہے جب کہ حمل کے دران مختلف جو سٹیجز ہیں اس کا ذکر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر جو انسان کی سٹیجز ہیں وہ اس کا بھی ذکر ہے سورہ المومنون میں اور وہ بتائے بڑی ایک پر معارف تفسیر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھائی ہے تو یہ وہ خزائن تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روحانی خزائن تھے جو دیئے پھر ایک اس کے ساتھ ساتھ جو خدمت قرآن ہے کیونکہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے کہ یا رب اِنَّا قَوْمِ تَخَذُوا حَاظَ الْقُرْآنَ مَحْجُورَا اس میں کہ لوگوں کو اس طرف توجہ دلائے جائے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم پر قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ایک ایسی جماعت کو احتیار کیا جو آپ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کا علم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں اور اس کے جو پرمعارف تفاصیر ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں تو یہ حضرت اکتس مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی لیگیسی ہے ایک ایسی جماعت تیار کی جو قرآن کریم کی تعلیم پر نہ صرف عمل کرنے والی بلکہ اس کی اس کی تعلیم کا پرچار کرنے والی اور اس کو پڑھنے والی اور آج کل رمضان چل رہا ہے تو مختلف پلیٹ فارمز پر قرآن کریم کی جو مساجد میں تراوی تراوی میں قرآن کریم کا دور مکمل ہوتا ہے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے بلکہ آپس میں مقابلہ جات ہوتے ہیں بچوں کے دوران بھی نرمیان ہوتے ہیں کہ قرآن کریم کو ایک دور مکمل کریں پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دروس قرآن کریم ہوتے ہیں تیس کے تیس دن یا جتے بھی دن رمضان میں اٹھان 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 ہوں تو اس وقت ان پورے مہینے میں رمضان کا درس ہوتا ہے اور یہ درس و تدریس کا سلسلہ بڑے لوگ پر جو شرنگ میں اس میں شامل ہوتے ہیں تو ایک یہ خدمت قرآن ہے کہ ایسی جماعت تیار کی کہ جو قرآن کریم کو سیکھتی ہے اس کو سکھاتی ہے اس کی درس و تدریس کرتی ہے جی بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب سامین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کے خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چھے سے آٹھ بجے کے درمیان ٹرانٹو میں ایم تھرٹین ففٹی اور منٹریال میں ایم سکسین ٹین پہ بائیک وقت پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب امتیاز احمد صراح صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے حوالے سے اور ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے قرآن کریم کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنی شروع کی ہیں اور آپ کی گزارشات کا یہ سلسلہ جاری ہے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات بھی پیش کر سکتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں 416-703-7561 416-703-7561 اور اگر آپ پروگرام میں بزریا ای میل شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ID ہے qa یعنی question answer at voiceofislam.ca qa یعنی question answer at voiceofislam.ca اور سامین اکرام اگر آپ کو جو فرکوینسیز بتائی گئیں ٹرانٹو اور مانٹریال کے لیے ان کے علاوہ اگر آپ یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرام کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں جی متیان سب جی تو اس کے ساتھ ساتھ جو صرف تلاوت تک ہی مدنظر نہیں ہے بلکہ ترجمہ تلقران کے اوپر خاص تو جو دی جاتی ہے جماعت کے اندر کے تراجم کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا آنا چاہیے تو اس کے لیے سال بھر میں مختلف کلاسز ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو قرآن کریم کا ترجمہ سکھایا جاتا ہے تو ترجمہ کے ساتھ ساتھ میں یہ ارز کر دوں کہ جو جماعت احمدیہ کا پچھلے ایک سو دس بارہ سال میں جو جماعت کی عظیم و شان خدمت ہے جس کی مثال پچھلے چودہ سو سال میں نہیں ملتی وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے تراجم کے اوپر جماعت احمدیہ میں بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے پوری مسلم امہ جماعت احمدیہ کو اگر سائیڈ پہ کر کے دیکھا جائے تو انہوں نے تراجم نہیں کیے جماعت احمدیہ ایک ایسی جماعت ہے اللہ کے فضل سے جس نے چھتر زمانوں میں قرآن کریم مکمل اس کا ترجمہ کر لی اللہ کے فضل سے دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں سے لے کے اب کوشش کی جاری یہ زیادہ زیادہ زبانوں میں کیا جائے اور ایک سو پانچ سے زائد زائد زبانوں میں جو اس کے سیلیکٹڈ حصے ہیں قرآن کریم کے سیلیکٹڈ ورسز ہیں اس کے اوپر اس کے تراجم بھی ہو چکے ہیں تو یہ ایک ایسی عظیم و شان خدمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی حضرت عقص پسیح محمد علیہ السلام کی قائم کردہ جماعت کو توفیق دی کہ وہ خلافت احمدیہ کے سائط علیہ ان کی رہنمائی میں یہ کام کرے جو پیشے چودہ سو سال کے اندر یہ کام نہیں ہو سکا جو چھوٹی سی جماعت نے پیشے ایک سو دس سال میں کام کیا ہے بہت شکریہ امتیاز صاحب ایک سوال ہمیں محصول ہوا ہے ایمیل پہ شریف احمد صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کی جماعت میں اس چیز کا تصور موجود ہے کہ آپ لوگ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حفاظ آپ کی جماعت میں ہم نے بہت کم دیکھے ہیں جی کیا آپ اس چیز کو انکریج کرتے ہیں یا پلیس جی یہ اچھا سوال ہے اگر ہمارے یہ غیر از جماعت دوست ہیں تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ آپ ہمیں اسی ایمیل پہ اپنا انفرمیشن دے دیں تو ہم آپ کو یہاں پہ جو ہمارا ہیڈکوارٹرز ہیں وان میں آپ کو خوست کریں گے آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ مدرسط الحفظ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور حفاظ کینیڈا بھر سے آتے ہیں جو حفاظ بننے کے خواہش مند ہوں اور یہاں پہ محنت کر کے وہ حفاظ بنتے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کے خدمت پجا لاتے ہیں تو جماعت احمدیہ تو اس جہاں جہاں پہ بھی ہے کوشش یہی کرتی ہے کہ وہاں پہ مدرسط الحفظ ہو اور چھوٹے بچوں کو جو ایک مسلمانوں کی ہمارے باو اجداد کی صحابہ کی جو لیگیسی ہے اس کو جاری رکھا جائے کیونکہ احضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اب تک نسلن بعد نسلن قرآن کریم کے حفاظ پیدا ہوتے رہے ہیں قرآن کریم ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی انبروکن چین ہے جو کنٹینیو کیا جا رہا ہے اور جماعت احمدیہ اس کو میں بڑے زور شور سے حصہ لیتی ہے اور بچے یہاں پہ مدرسط الحفظ میں آ کر قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں اور آج کل بھی یہاں پہ بیت الاسلام میں بھی ہمارے دو حفاظ تراویی پڑھا رہے ہیں ویسے قدوس صاحب میرے ساتھ عموماً حافظ علی مرتضی صاحب بھی ہوتے ہیں صادق صاحب بھی ہوتے ہیں صادق صاحب آج کل ان کی درس قرآن دے رہے ہیں حافظ علی مرتضی صاحب تراویی پڑھا رہے ہیں تو اس وجہ سے دونوں نے اس وجہ سے آج شامل نہیں ہو سکے تو جی ہاں جماعت میں اس کی بڑی قدر کی جاتی ہے بلکہ حوصلہ افضائی بھی کی جاتی ہے کہ بچے قرآن کریم حفظ کریں ابھی ہمارے ساتھ یاسر لطیف صاحب کنٹرول پر بیٹھے ہوئے ہیں مجھے پتا ہے کہ ان کے بیٹے نے بھی قرآن کریم اللہ کے فرح سے حفظ کیا ہے اور ساتھ ساتھ وہ آج کل تراویی پڑھا رہے ہیں تو اس میں جماعت میں بہت ایک حوصلہ افضائی بھی کی جاتی ہے انکریج بھی کیا جاتا ہے کہ بچے قرآن کریم کو حفظ کریں اور جو ایک صحابہ کی لیگیسی ہے اس کو آگے کنٹینیو کیا جائے ماشاءاللہ بہت شکریہ امتیاز صاحب اور سامین کرام جس طرح آپ نے ابھی سنا کہ امتیاز احمد سرہ صاحب نے ایک بہت ہی کھلے دل سے یہ ایک دعوت دی ہے کہ جو بھی دوست جماعت احمدیہ کا وان میں جو ہیڈکارٹر ہے مسجد بیت الاسلام اور اسے ملحقہ جو دیگر بلڈنگز کا بھی انہوں نے کچھ تذکرہ کیا جس میں حفاظ کا ایک سکول بھی ہے یہ سب چیزیں اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو ہم سے اسی ای میل جو کہ ہم نے آپ کو بار بار بتائی ہے qa any question answer adviceofislam.ca اس کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کریں appointment set کریں امتیاز احمد سرہ صاحب بھی اسی جگہ پہ ہوتے ہیں اور یہ انشاءاللہ آپ کو خود وزٹ کروائیں گے عجیم کیا صاحب جی بالکل تو تراجم کی بات ہو گئی تو یہ جو میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں بہت ایک عظیم الشان کارنامہ ہے اس چھوٹی سی جماعت کا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ستر سے زائد زبانے چھتر زبانے to be precise اس میں پورا قرآن کریم کے تراجم کو کیا ہے اس کا اس کے تراجم کیے ہیں چھتر زبانوں میں اور ایک سو پانچ زبانے زبانوں میں جو selected ورسز ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو یہ ایک عظیم الشان کارنامہ ہے اس جماعت کا جس کی بنیاد حضرت تیس مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور اس وقت رکھی جب لوگ قرآن کریم کی کو چھوڑ چکے تھے اور اس وقت سے یہ جماعت کی بنیاد رکھی اور اس جماعت نے انتھک میند کر کے خلفاء احمدیت کی ہدایت اور روشنی میں یہ کام کیا ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھا جائے کہ کتنا مسلمانوں نے اللہ کے فضل سے جو اتنے ایمپائر تھے بڑے بڑے سلطنت عثمانیہ لے لیں یا جہاں جہاں پہ بھی مسلمانوں کے ایمپائر سے سلطنتیں تھی کسی کی بھی اس طرف قدوس صاحب آپ دیکھ لیں تاریخ اٹھا لیں طرف تو جو نہیں گئی آپ دیکھیں کتنی اقوام تھی جو اس خدا اللہ کے کلام سے محروم تھی اور جو قرآن کریم کی کو اپنی زبان میں نہیں پڑھ سکتی تھی تو یہ بہت بڑا حسان ہے انسانیت پر کہ قرآن کریم جو خدا تعالیٰ کا کلام ہے لوگ اپنی زبان میں اس کو پڑھیں تو یہ ایک عظیم و شان کارنامہ ہے اس کے بارے میں جتنا زیادہ بولا جائے اتنا کم ہے اس کے ساتھ ساتھ جو تفاصیر ہیں جماعت احمدیہ کی اس میں انگریزی زمان میں بھی فائیو وولیوم کومنٹری ہے حضرت مسیح حماد علیہ صلی اللہ کی تفسیر ہے پھر خلیفت المسیح الاول رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی تفسیر صغیر اور تفسیر کبیر دس جلدوں پر محیط ہے تو وہ ایک بہت زیم و شان کام ہے جو قرآن کریم قرآن ہے وہ دیتے ہیں خلیفت المسیح رابع کے بھی موجودہ حضور کے بھی دروس القرآن ہیں تو یہ بہت کسرت سے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل سے کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جب کہیں بھی جہاں کہیں بھی جو قرآن کریم کی تعلیم پر کبھی کسی نے انگلی اٹھائی ہے قرآن کریم کی یا اسلام کی تعلیم پر کسی نے انگلی اٹھائی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ سر فیرست ہے سب سے پہلے اٹھ کر اس کا جواب دیتی ہے اور سب سے پہلے حضرت امیر المومنین اپنے خطبات کے ذریعے اپنے تقاریر کے ذریعے قرآن کریم کی جو سربلندی ہے اس کا ذکر کرتی ہے فرماتے ہیں اور جو قرآن کریم کی جو تعلیم ہے خواہ امریکہ کی کانگرس ہو یا کنیڈین پارلیمنٹ ہو یورپین پارلیمنٹ ہو بریٹش پارلیمنٹ ہو وہاں پہ جاکے قرآن کریم کی تعلیم کا برملہ ایسی انہوں نے شائع کی ہیں کہ اس کے بارے میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ آیات ان پہ الہام بھی ہوئی ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی عزت پہ حرف تو نہیں آتا نوزب اللہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات میرے پہ الہام ہوئی نہیں بلکل بلکل بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم کی جو حضرت مسیح محمد علیہ سلام کو دوبارہ نازل ہے اصل جو قرآن کریم نازل ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام پر ہوا تو بعض اوقات بزرگوں کو اولیاء کو قرآن کریم کی صورت میں پیغام ملتا ہے تو حضرت مسیح پیروکار تھے تو آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی متعدد آیات کی آپ کے اوپر دوبارہ نازل بھی کی تو اس سے تو کوئی ایسی بات نہیں کہ اس میں قرآن کریم کی عزت میں کوئی فرق پڑتا ہے تو اس طرح کئی مثالیں ملتی ہیں جو بزرگوں کو اسلام کی تاریخ میں کی آیت نازل ہوئی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ میں تو اس لیے قرآن کریم میں تو اس لیے اچھے کپڑے پہنتا ہوں چیزیں اچھا میرا اٹھنا بیٹھنا پہننا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فام ما بن نعمت رب قف حد دس تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے تو بار اس سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا بلکہ قرآن کریم کی عظمت اور بڑھتی ہے ان کے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں لیکن ملک صفی اللہ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکیزہ منظوم کلام میں سے جو اردو میں بھی اور پارسی میں بھی اور آپ کی بعض اردو تحریرات بھی ایسی ہیں جو کہ قرآن کریم کے عشق میں ڈوبی ہوئی ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سامین کی خدمت میں وہ پیش کریں پروگرام کے آخر میں یا جب آپ مناسب سمجھیں ضرور کریں جی یہ تو حضرت مسیح محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علم کلام جو قرآن کریم کی محبت سے بھرا پڑا ہے اور آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیح فچومو قرآن کے گرد گھومو کعبہ میرا یہی ہے تو آپ کا تو علم کلام بھرا پڑا ہے تو آپ کوئی نظم منتخب کر لیں جب بھی آپ کی طرف سے اشارہ ہوگا بہت شکریہ ایک اور سوال جو کہ ہمیں محصول ہوا ہے احمد صاحب کا وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بعض آیات کے ترجمے جماعت احمدیہ اپنی مرضی سے کرتی ہے قرآن کریم تو اس سے بھی قرآن کریم کی حرمت پہ نعوذ بللہ برکات ہے بقول ان کے اگر مثال دے دیتے ہمارے احمد صاحب تو ہم ضرور اس پہ کامنٹ کرتے اگر تو کوئی ایسی ایسا ترجمہ کیا ہے جو عربی زبان کے یا قرآن عربی زبان کے قوائد اور اس کی لغت کے حساب سے غلط ہیں تو پھر ضرور ہمیں توجہ دلائیں ہم بڑے کھلے دل سے سنیں گے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی اگر آپ کی انڈسٹینڈنگ کے آپ کی سمجھ کے برخلاف ترجمہ کیا ہے تو اس کا وہ کرائیٹیریا نہیں منتا جو کرائیٹیرین ہے سال کے طور پر ایک عموما جو ہمارے غیرز جماعت دوست ذکر کرتے ہیں کہ آپ یہ جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں مثال لینے کہ ہم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر نہیں گئے وہ فوت ہوئے ہیں تو اس عقیدے کے مطابق ہم ذہن میں رکھ کر قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ کرتے ہیں اب بات دیکھیں ہم توفہ تنی کا مطلب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وفات دے گا اب جگہ جگہ پہ حضرت عیسیٰ کے علاوہ جہاں کہیں بھی توفہ تنی یا توفی کا لفظ استعمال ہوا ہے غیرمدی احباب کے قرآن اٹھا لیں اس میں فوت کا ترجمہ ہوگا لیکن جہاں پہ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوگا وہاں پہ اٹھا لینے کے معنی کر دیں گے تو اب کون اپنے اقائد کے مطابق کون اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ کون ٹھیک ہے جہاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ استعمال ہوتا ہے ان کے لئے فوت ہنے کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں ہم بخاری کی کتاب پکڑ لیں اس کے اوپر لکھا ہے المتوفہ تو وہ فسان آگے بتایا ہے تو باقی جب استعمال دوسرے لوگوں کے لئے استعمال ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لئے استعمال ہو رہا ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ جی فوت ہو گئے ہیں لیکن عزیز علیہ السلام کے لئے ہوگا تو آپ کہیں گے کہ وہ زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ درست کریٹیرین نہیں ہے اس قومی ٹھیک کرنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ تو یہ اگر حضرت عزیز علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی عقیدہ ہمارے کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے جائیں اور آسمان پر جائیں اور وہاں سے کتاب لے کی آئیں تو ہم مان لیں گے آپ نبی کریم نے کیا فرمایا کل سبحان عربی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے رسول ان سے کہہ دے کہ میرا رب پاک ہے ان جیزوں سے حلکن تو اللہ بشر رسول کہ میں جا سکتا جس طرح ہمارے غیرز جماعت دوست کر گئے تو اگر مثال دے دیں تو ضرور ہم اس کے پر کامن کر دیں گے لیکن یہ دو مثالیں میرے ذہن میں آ رہی تھی میں نے کہا ذکر کر دوں بہت شکریہ سامین اکرام آپ پروگرام ریوڈی احمد یا سماعت فرما رہے ہیں آپ کے خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چھے سے آٹھ پجے کے درمیان ٹرونٹو میں ایم تھرٹین ففٹی اور منٹریول میں ایم سکسٹین ٹین پہ پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے سا جناب امتیاز احمد صرح صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح مہود کے حوالے سے اور ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے قرآن کریم کا ذکر شروع کیا ہے یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اور اسی حوالے سے ہم سامین اکرام آپ سے توقع رکھیں کہ آپ سوالات بھیجیں سوالات کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 416 703 7561 416 703 7561 اور اگر آپ پروگرام میں وزریہ ایمیل شامل ہونا چاہیں تو اس کے لئے ہماری آئی ڈی ہے qa یعنی question answer at voice of islam dot c a qa یعنی question answer at voice of islam dot c a سامین اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد بیت الاسلام جس کے ملحقہ علاقے سے ہم یہ پروگرام نشر کر رہے ہیں یہ پہ آج افطار کا وقت آٹھ بچ کر پانچ منٹ ہے جبکہ مونٹریول میں افطار کا وقت سات بچ کر چوالیس منٹ ہے پروگرام ہمارا جاری رہے گا پروگرام میں ہم امتیاز صاحب کی اجازت سے آپ کے خدمت میں ایک نظم بھی پیش کریں گے پاکیز منظوم کلام ہے حضرت مسیح مہد صلی اللہ صلی اللہ وآلہ فارسی زبان میں ہے اور اس کو اپنی خوبصورت آواز میں پڑھا ہے جناب غلام اسبہ بلوچ صاحب نے پروگرام ریڈیو امدی ایمدی 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 شکریہ نظم پلیس میرا خیال ہے کہ کچھ لمحات ابھی باقی ہیں نظم کے غالباً انسٹال ہونے میں تو اس وقت تک جی ریڈی ہے یاسر صاحب چلیں جناب میرا خیال ہے کہ کچھ لمحات کی اس میں کمی ہے بھی کچھ دیر کے بعد آپ کی فن مچین نظم پیش کریں گے مجھے سب اگر ہم پروگرام بجاری رکھیں جی جی بلکل تو بات ہو رہی تھی کہ جب بھی کسی نے یہ جسارت کی کہ قرآن کریم کی تعلیم پر اعتراض کیا جائے یا قرآن کریم کی آتھینٹسٹی پہ اعتراض کیا جائے تو اس وقت جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضلز پہ ہمیشہ فور فرنٹ پہ ہوتی ہے کہ اسلام اس قرآن کریم کو کے دفاع کے لیے اور اس میں سب سے پہلے جو سب سے آگے ہوتے ہیں وہ حضرت امیر المومنین ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسل عزیز تو آپ کو یاد ہوگا قدوس صاحب امریکہ میں آج سے چند سال پہلے ایک شخص نے قرآن کریم ایک پادری تھا اس نے قرآن کریم جلانے کی کوشش کی اور اس کے اوپر اس کو کافی کوریج وغیرہ بھی ملی تو اس کا جو رد عمل تھا پوری دنیا میں مسلمان دنیا میں انہوں نے جلوس نکالے اور اپنی جو جائدادیں ہیں پراپرٹیز ہیں ان کو جلایا امریکہ کے فلیگ جلائے یا اس طرح کر کے تو حضرت امیر المومنین نے جو جماعت احمدیہ کو ایک ریسپونس رد عمل دینے کی ہدایت جاری فرمائی وہ ایک بڑا باوانی تھا وہ یہ تھا کہ یہ اس نے قرآن کریم کی کو جلانے کی مضموم کوشش کی ہے لیکن ہم یہ کریں گے کہ ہم جتنے زیادہ لوگوں کو ہو سکے ہم اسلام اس کا قرآن کریم کا پیغام پہنچائیں گے تو آپ نے یہ ہدایت جاری فرمائی کہ قرآن اوپن ہاؤزز کیے جائیں تو مساجد کے اندر دنیا بھر میں کینیڈا میں امریکہ میں یورپ میں مساجد میں اوپن ہاؤزز کیے گئے اور پھر آپ نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ آپ جو ریموٹ علاقے ہیں چھوٹے شہر ہیں چھوٹے قسمیں ہیں دیہات ہیں وہاں پہ جا کے قرآن کریم اوپن ہاؤزز کنے تو مساجد لائبریز میں جا کے قرآن اوپن ہاؤزز کیے تو لوگوں کو اس قرآن کریم کی جو حقیقی تعلیم ہے اس کی طرف آگاہی کی اور اپنا یہ جو ایک پر امن رد عمل تھا وہ پوری دنیا کے سامنے کیا پھر یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ سال بھر کوشش کرتی رہتی ہے کہ قرآن کریم کی جو تعلیم ہے قرآن کریم کی جو حقانیت ہے لوگوں پر ثابت کی جائے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک عظیم و شان کام جماعت احمدیہ کرتی ہے وہ کہ قرآن کریم کی اشات ہے عالمگیر اشات ہے قرآن کریم کے نسخوں کی اور مختلف تراجم کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو توفیق مل رہی ہے اور جیسے میں نے اعرض کیا کہ چھہتر زبانے ہیں ستر سے زائد زبانے ہیں جن میں یہ پورے ترجمے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ اس کو اشائع کر رہی ہے تو یہ مختلف طور پہ مختلف نحج پہ جماعت احمدیہ خدمات انجام دے رہی ہے اسی طرح جو بک فیرز ہوتے ہیں دنیا بھر میں ان بک فیرز میں قرآن کریم ایگزیبیشن کیا جاتا ہے یہاں کینیڈا میں ہو یا یورپ میں ہو امریکہ میں ہو کسی جورپے بھی ہو تو وہاں پہ جا کے قرآن کریم کی قرآن کریم کی جو ایگزیبیشن ہیں نمائشیں ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں تو اس طرح مختلف طریق سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ یہ کام سر انجام دے رہی ہے بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب اب سامین اکرام آپ کی خدمت پر ہم ایک نظم پیش کریں گے آپ کی خدمت پر آنے پیش کریں گے آپ کی خدمت پر ہماری اکام ایسی سے ایسی سے دن میرے ترکید شب اس خیال شب اس خیال میں میری پکھلے ذرا ذرا شب اس خیال میں میری پکھلے ذرا ذرا ایک بار ہو نصیب مجھے ایسی روشنی پھر جگ مگا اٹھے یہ تاریک دشت سا ابر کرم کا رخ کبھی تو اس طرف بھی ہو بمجر زمین ہے زرد سی کر دے اسے ہرا کشتی میری بھول میں تلا تم میں ہے گھری تو آ میری مدد کو اے میرے ناخدا دے ازن تو مجھے کے داخل میں ہو سکوں دہلیز پر تری میں آکھ ٹھہر گیا معلوم ہے مجھے یہ میرا ہی خصور ہے پر رحمت بھی ہے تری بے حد و انتہا اس پر خطا حکیر تر سیموشت خاک پر اپنے کرم سے اڑھ دے بخشش کی توردہ ہر ذرہ میری ذات کا تصویح کرے تری ہر لمحہ میری ذات کا تجھ سے کرے وفا دوری میں جو بھی ہے کٹی دوزخ لگے مجھے پالوں تجھے میں اب تو کر دے بہشتتا کچھ اس طرح سے سن لے میری ندا کو تو اس بار جو ملے ملے تو پھر ہونا کبھی جدا پالوں تجھے میں اب تو کر دے بہشتتا اس بار جو ملے تو پھر ہونا کبھی جدا اس بار جو ملے تو پھر ہو نا کبھی جدا جی سامین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کو پروگرام ریڈیو احمد یا میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام ریڈیو احمد یا آپ ہر اتوار کی شام چھے سے آٹھ بجے کے درمیان ایم تھرٹین فیفٹی پہ ٹرونٹو اور ایم سکسٹین ٹن پہ مانٹریال میں بیق وقت سماعت فرماتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ان فرکنسز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب امتیاز احمد صرح صاحب موجود ہیں پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح معود علیہ السلام کے حوالے سے اور ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے قرآن کریم کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی یہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے سوال و جواب کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے پروگرام میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں بزریا ای میل پروگرام میں شامل ہونے کے لیے جی امتیاز صاحب ملک صفی اللہ صاحب کی انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کچھ اگر قوٹیشنز حضرت مسیح معود علیہ السلام کے پیش کرنا چاہیں جی اس سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ جو قرآن کریم کی جو خدمات ہیں جماعت احمدیہ بجال آ رہی ہے اس میں سے ایک جو بڑی خدمت ہے اس کو ذکر کر کے پھر میں کچھ اقتباسات پیش کر دیے جائیں تو جو ایک خدمت ہے قرآن کریم کی وہ جماعت احمدیہ کو جو چینل ہے مسلم ٹیلی ویزن احمدیہ انٹرنیشنل وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن کریم کی جو تفاصیر ہیں قرآن کریم کی دروس ہیں تلاوت ہے تجمع کے ساتھ اور قرآن کریم کو پڑھانا ہو وہ ایک عظیم و شان رنگ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بجال آ رہا ہے اور مختلف زبانوں میں خواہ انگریزی ہو خواہ اردو ہو عربی ہو کوئی بھی زمان ہو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت ایم ٹی اے کا جو چینل ہے وہ بڑی عظیم و شان خدمات بجال آ رہا ہے اس زمان میں اور جہاں تک رہا سوال کچھ اقتباسات کا وہ بھی آپ کے سامنے میں ابھی پیش کر دیتا ہوں حضر اکتس مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اپنی جماعت کو ایک نصیحت کی ہے وہ اور پوری دنیا کو ایک قسم کی نصیحت کی ہے مسلمان امت کو آپ نے فرمایا کہ سو تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ تو یہ جو میں نے بتایا کہ ایک ایسی جماعت تیار کی جو آپ کی لیگیسی ہے جو قرآن کریم کی نہ صرف تلاوت کرتی ہے بلکہ اس کو عمل کرتی ہے مہجور کا مطلب یہ تو نہیں کہ صرف کتاب کو سائیڈ پر رکھ دیا بلکہ اس کو عملی طور پر بھی بالکل سائیڈ پر رکھ دیا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ قرآن کریم تو ہوگا لیکن اس کا صرف رسم الخط ہوگا لوگ اس پر عملی طور پر عمل نہیں کریں گے اور ساتھ ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن کے الفاظ ان کی حلق سے نہیں نیچے کو اتریں گے بہرحال یہ حضرت اکتس مسیح عمد علیہ السلام فرماتے ہیں سو تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے ساتھ سو حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر بند کرتا ہے حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ذل تھے سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے الخیر کلہو فی القرآن کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں یہی بات سچ ہے افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی تمہاری ایمان کا مصدق یا مقذب قیامت کے دن قرآن ہے اور بجوز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلاواستہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے خدا نے تم پر بہت احسان کیا ہے کہ قرآن جیسی کتاب تمہیں انعیت کی اب دیکھیں اس کا ایک ایک لفظ جو مومنین ہیں مسلمان ہیں اس کو ابھارتا ہے کہ قرآن کریم کی عزت کی جائے اس کی تقریم کی جائے اور اپنے عمل سے ثابت کیا جائے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں پھر فرمایا کہ اگر نجات حاصل کرنی ہے تو قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کر کے نجات حاصل ہوگی کوئی مسنوعی خدا یا اس کے بیٹے یا اس کی صلیبی موت سے نجات حاصل نہیں ہوگی اگر نجات حاصل ہونی ہے تو قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے سے تو اس لیے حضور نے یہ فرمایا کہ قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے اس کے اوپر اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیغامات ہیں جو تعلیمات ہیں جو پیغام پنہا ہیں اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو سمجھ کے پھر اپنی زندگی میں اس کو پر لاغو کرنا چاہیے تو اگر جسا کے فرمایا کہ اگر فلاح چاہتے ہو اگر کامیابی چاہتے ہو خواہ و دنیاوی کامیابی ہو خواہ و روحانی کامیابی ہو اس کے لیے لازمی ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنا ہوگا قرآن کریم کو اپنی زندگی پر لاغو کرنا ہوگا قرآن کریم کے احکامات کی جو حکومت اپنے دل پر قائم کرنی ہوگی تب یہ حقیقی نجات اس کو ہم حاصل کر سکیں گے بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب سامین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمد یا سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چھے سے آٹھ بجے کے درمیان ایم تھرٹین فیفٹی پہ ٹرانٹو اور ایم سکسین ٹرین پہ مانٹریال میں بے اک وقت پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے سا جناب امتیاز احمد صراح صاحب موجود ہیں اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 416-703-7561 416-703-7561 امتیاز صاحب اب ہمارے کے پاس ایک نظم موجود ہے حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ منظوم کلام جو کہ فارسی میں ہیں اور اس کا مختصر اردو ترجمہ اس نظم کے بعد آپ کی خدمت میں امتیاز میں صراح صاحب پیش کریں گے آواز غلام اسفاب لوچ صاحب بادل خدا بائش کے محمد مخمرم 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 گر کفرئی بود بخدا سخت کافرم 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 بادل خدا بائش کے محمد مخمرم 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 محمر 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 اے آنکھ سوئے من بے دوی دی بے سد تبر اے آنکھ سوئے من بے دوی دی بے سد تبر از باغبان بے ترس کے منشاق محمر 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 خاترینہ نگاہ دار اے دل تنیز خاترینہ نگاہ دار کاخ کنند دعوائے کاخ کنند دعوائے بھبے پیمبرم 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 بادل خدا بائش کے محمد مخمارم 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 گوش دلم بجانب تکفیر کس کجاست گوش دلم بجانب تکفیر کس کجاست من مست جام ہائے من مست جام ہائے ان آیات دل برم دل برم دل برم دل برم بادل خدا بائش کے محمد مخمارم 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 محمد مخمارم 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 دوست ہر لحظہ میں خریم زجام میں وصال دوست محمد مخمارم 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 مخم بدبوئے ہاسدان رسان دے زیاں بے من بدبوئے ہاسدان رسان دے زیاں بے من من ہر زمان زنا فائے من ہر زمان زنا فائے جادش مواترم 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 بعد الخدا پائش کے محمد مخمارم 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 اے حسرتی گروہ عزیزاں مران ندید اے حسرتی گروہ عزیزاں مران ندید وقت بے بی ندم کی عزیز وقت بے بی ندم کی عزیز خاک بگزرم 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 بادل خدا پائش کے محمد مخمارم 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 امروز کام من نشنا صد مقام من امروز کام من نشنا صد مقام من روز بگری یا یاد کند روز بگری یا یاد کند بقت خوشترم 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 بعد از خدا بائش کے محمد مخمارم 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 لوتست و فضلی اوک نوازد وگرنا من لوتست و فضلی اوک نوازد وگرنا من گرمم نا آدمی صد فستم نگوہرم 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 بعد از خدا بائش کے محمد مخمارم 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 مندر حریمِ قدس چراغِ صداقتم مندر حریمِ قدس چراغِ صداقتم دستش محافظت زہر دستش محافظت زہر باد سرسرم 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 باد از خدا بائش کے محمد مخمارم 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 جانم فدا شود بے رہے دین مصطفی جانم فدا شود بے رہے دین مصطفی اینا اسٹ کام دل اگر اینا اسٹ کام دل اگر آیت م و یس سرم باد از خدا بائش کے محمد مخمارمactory مخمارم 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 گر کفرئی بود بخدا سخت کافرم 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 بعد از خدا بعش کے محمد مخمارم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین اکرام آپ کو پروگرام ریڈیو احمدیہ میں اطول کو دوستا ہے ایک مرتبہ پھر خوش آمدیت کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شام چھے سے آٹھ بجے کے درمیان ایم تھرٹین ففٹی پہ ٹرانٹو اور ایم سکسٹین ٹین پہ مانٹریال میں بے ایک وقت پیش کیا جاتا ہے اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی اس کے لیے ہمارا ویب ایڈریس ہے www.voiceofislam.ca پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب امتیاز احمد صراح صاحب موجود ہیں اور ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اور صداقت حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں پروگرام کا موضوع آج قرآن کریم ہے اور اسی حوالے سے پروگرام جاری ہے آپ بے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 416-703-7561 416-703-7561 جی امتیاز صاحب ابھی ایک نظم بھی پیش کی گئی یہ نظم حضرت اکتس مسیح مہود و مہدی مہود علیہ السلام نے تحریر فرمائی ہے اور اس میں آپ نے اپنے دل کے جذبات کا اظہار اس فارسی منظوم کلام میں کیا ہے جو ایک شیر بار بار آپ نظم میں جو دورایا جا رہا تھا باد از خدا بائش کے محمد مخمرم گر کفر ای بود با خدا سخت کافرم یہ وہ شیر ہے کہ جس طرح ہمارے غیرز جماعت دوستوں کی طرف سے اکثر یہ اعتراض آتا ہے کہ نعوذ باللہ ہم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام نہیں دیتے جو دینا چاہیے اور اس طرح کے اعتراض کیے جاتے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے تو اس شیر میں حضرت اکتس مسیح عماد علیہ السلام نے اسے اعتراض کا عدو فرمایا ہے اور اس نظم میں اگر آپ دیکھ لیں پوری نظم تو اس میں بار بار اس غلط اعتراض کا جو آپ دیا جا رہا ہے اور اپنے دلی جذبات کا اظہار فرمانے ہیں تو اس میں حضور فرماتے ہیں کہ خدا کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار ہوں اور جو اغلا مصرہ ہے کہ اگر یہی کفر ہے تو با خدا میں سخت کافر ہوں تو یہ حضور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا اظہار ہے وہ اس شیر میں کیا ہے اور ساتھ ساتھ اعتراض کا جواب بھی دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار ہوں اور پھر فرمایا کہ کہ آسمان ہر وقت میری سچائی کی گواہی دیتا ہے پھر مجھے اس بات کا کیا غم ہے کہ اہل زمین مجھے نہیں مانتے کہ اہل زمین جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعتراض کر رہے ہیں تو وہ آپ نے فرمایا کہ مانی نہیں رکھتا کیونکہ خدا تعالیٰ ہر آن میری تعیید و نصرت فرما رہا ہے ہر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے آپ فیضیاب ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعیید و نصرت آپ کے ساتھ ساتھ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی پہ کامیابی عطا فرما رہا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ نے اس طرح میرے دل کو غیر کی طرح سے کھینچ لیا ہے کہ گویا اس کے سوا اور کوئی بھی میرے دل و میرے خواب و خیال میں نہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دل کی کیفیت کا ذکر فرما رہے ہیں پھر حضور نے فرمایا کہ اے میری قوم صبر کے ساتھ غیب کی طرف نظر رکھ تاکہ میں اپنے ہاتھ خدا کی درگاہ میں تیری خاطر آجزی کے ساتھ پھیلاؤں تو حضور خواب کس قسم کے بھی اعتراضات آئے ہیں حضرت اکترس مسیح عمد علیہ السلام کے لیے حضور نے ہمیشہ آجزی اور انگساری کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور دعا اپنی قوم کے لیے کی ہے تاکہ وہ ہدایت پائیں تو یہ تو انبیاء کا ایک خاصہ ہے قدوس صاحب کہ جس قسم کے بھی اعتراضات جس قسم کی بھی تکالیف انبیاء کو پہنچائے قوم قوم کے لیے ہمیشہ وہ ایک درد رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تیف والوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا آپ پہ ظلم کیا تو اس وقت جب فرشتہ آحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان ان کو کچل دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں انہی میں سے لوگ اٹھیں گے جو اسلام کو قبول کریں گے تو یہ ایک خاص محبت ہوتی ہے جو انبیاء کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے رحم کی صورت میں تو حضرت اکتس مسیح عمد علیہ وسلم تو آحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل پیروکار تھے اور آپ کی کامل اتباع کی آپ نے اور آپ کی قوم نے بھی آپ کو بہت دکھ دیئے بہت منصوبے بھی کیے لیکن ہمیشہ قوم کے لیے دعا کی اور دعا کے جذبات کا اظہار کیا اور اپنی جماعت کو بھی اس کی طرف توجہ دلائی اور آپ نے ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا کہ جو بھی یہ کہتے ہیں ان کو کہنے دو کم از کم یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں تو یہ حضرت اکتس مسیح عمد علیہ وسلم کا خوبصورت کلام تھا جس میں آپ نے دلی جذبات کا اظہار فرمایا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اس کلام میں بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب سامین اکرام پروگرام ریڈیا احمدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرمالیں 416-703-7561 416-703-7561 سامین اکرام آپ کی خدمت میں ایک یا دو اکتباسات خاکسار پیش کرے گا جو کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب کا دیانی کی تحریرات میں سے لیے گئے ہیں اور یہ قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں ہیں ایک تو ملفوزات جل نمبر دو صفحہ نمبر 344 پہ ایک لائن کا ایک جملہ ہے لیکن کیا ہی کمال جملہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن جواہرات کی تھیلی ہے اور لوگ اس سے بے خبر ہیں آپ روحانی خزائن کے جل نمبر 16 خدبہ الہامیہ میں فرماتے ہیں کہ قرآن کی وہ عالی شان ہے کہ ہر ایک شان سے بلند ہے وہ حکم ہے یعنی فیصلہ کرنے والا اور وہ مہمن ہے یعنی تمام ہدایتوں کا مجموعہ ہے اس نے تمام دلیلیں جمع کر دیں اور دشمنوں کی جمعیت کو تتر بٹر کر دیا اور وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے اور اس میں آئندہ اور گزشتہ کی خبریں موجود ہیں اور باطل کو اس کی طرف راہ نہیں ہے نہ آگے سے نہ پیچھے سے اور وہ خدا تعالیٰ کا نور ہے روحانی خزائن جل نمبر 16 خدبہ الہامیہ صفحہ 103 جی میں بھی ایک اکتباس پیش کرتا ہوں اکثر یہ اعتراض کیا جاتا ہے مغرب میں کہ قرآن کریم چودہ سو سال پہلے ناظر ہوا اور اس کی تعلیم اب اس طرح ویلڈ نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے تو اس کے بارے میں حضرت اکتبس مسیح عمود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف ایسا موجزہ ہے کہ نہ وہ اول مثل ہوا اور نہ آخر کبھی ہوگا یعنی کہ قرآن کریم کا ایک ایسا موجزہ ہے کہ نہ کوئی اس کے پہلے مثال ملی ہے نہ کبھی آئندہ ہوگی فرماتے ہیں اس کے فیوز و برکات کا در ہمیشہ جاری ہے اور وہ ہر زمانے میں اسی طرح نمائع اور درکشہ ہیں جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت تھا کہ اسی طرح ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہوا اب بھی اسی طرح ویلڈ ہے فرمایا کہ علاوہ اس کے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر شخص کا کلام اس کی حمد کے موافق ہوتا ہے جس قدر اس کی حمد اور عظم اور مقاصد عالی ہوں گے اسی پایا کا وہ کلام ہوگا اور وحیِ الٰہی میں بھی یہی رنگ ہوتا ہے جس شخص کی طرف اس کی وحی آتی ہے جس قدر حمد بلند رکھنے والا وہ ہوگا اسی پایا کا کلام اسے ملے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت و استعداد اور عظم کا دائرہ چونکہ بہت ہی وسیع تھا اس لیے آپ کو جو کلام ملا وہ بھی اسے اس پایا اور رتبہ رتبہ کا ہے کہ دوسرا کوئی شخص اس حمد اور حوصلہ کا حوصلہ کا کبھی پائدہ نہ ہوگا تو یہ بھی بڑا ایک لطیف نقطہ ہے خدوس صاحب اگر گوھر کریں یہ کہ فرمایا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم و شان نبی ہیں اور آپ جیسی عظمت کسی اور نبی میں نہیں ہے آپ جیسا مقام کسی اور نبی کا مقام نہیں ہے اسی طرح قرآن کریم کو بھی وہی مقام حاصل ہے کیونکہ ایک وہ کامل انسان کے اوپر نازل ہوا اسی وجہ سے وہ کامل کتاب ٹھہری گئی تو یہ ایک بہت ہی لطیف نقطہ ہے جو حضرت مسیح معود علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے پھر فرماتے ہیں کہ ہم سچ کہتے ہیں اور سچ کہنے سے کسی حالت میں رک نہیں سکتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم آئے نہ ہوتے تو قرآن شریف جس کی تاثیریں ہمارے آئمہ اور اکابر قدیم سے دیکھتے آئے ہیں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں نازل نہ ہوا ہوتا تو یہ جو برکت ہے دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے پھر فرمایا کہ تو ہمارے لیے یہ عمر بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کہ جو ہم فقط بائبل کے دیکھنے سے یقینی طور پر شناخت کر سکتے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح اور دوسرے گزشتہ نبی فی الحقیقت اسی پاک اور مقدس جماعت میں سے ہیں جن کو خدا نے اپنے لطف خاص سے اپنی رسالت کے لئے چلنیا یہ ہم قرآن فرقان مجید کا احسان یہ ہم کو فرقان مجید کا احسان ماننا چاہیے کہ جس نے اپنی روشنی ہر زمانے میں آپ دکھلائی اور پھر اس کامل روشنی سے گزشتہ نبیوں کی صداقتیں بھی ہم پر ظاہر کر دیں یہ احسان نہ فقط ہم پر بلکہ آدم سے لے کر مسیح تک ان تمام نبیوں پر ہے جو قرآن شریف سے پہلے گزر چکے ہیں تو دوسرا میں نے جیسے عرض کیا پہلے شروع پروگرام کے شروع میں اگر آپ بائبل اٹھا لیں اور بائبل میں آپ پڑھنا شروع کر دیں مختلف انبیاء کے بارے میں تو انسان مان ہی نہیں سکتا کہ یہ لوگ انبیاء تھے اس قسم کے واقعات ہیں انبیاء کے بارے میں جو انسان نہیں تسلیم کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر بائبل اٹھا لیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اناجیل سے ثابت ہوتا ہے ایک اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے چند ان کے لوگ ان کے ماننے والے تھے جنہوں نے آخری وقت پر مشکل وقت پر ان کا ساتھ چھوڑ دیا ان کا انکار کر دیا ان کے مو پر تھوکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے تھے اور جو ایسی عورتیں تھیں یہ بائبل کی میں بات بتا رہا ہوں ایسی بدکار عورتیں تھیں جن کے ساتھ ایک قسم کا ملنا ملانہ تھا وہ آپ جسم کی مالش کیا کرتی تھی اور وہ اپنے بالوں سے پاؤنڈ ہویا کرتی تھی ایک جوان آدمی اس طرح اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے جس کی بھی شادی بھی نہیں ہوئی تو کس قسم کے انسان کے ذین میں خیالات پیدا ہوتے لیکن قرآن کریم کا یہ احسان دیکھیں کہ کس طرح قرآن کریم ان تمام نبیوں کو پاک ٹھہراتا ہے کہ تمام انبیاء پاک تھے اور ان کا ایک مقام تھا خدا اللہ کے حضور اور یہ مقدس لوگ تھے اور اس قسم کی باتوں سے بلکل پاک تھے تو یہ ایک قرآن کریم کا بہت بڑا احسان ہے ایک نبی کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ ان تمام انبیاء کو پاک تھے رائیا جی بہت شکریہ امتیاز صاحب سامنے اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمد یا سماعت فرما رہے ہیں آپ کی حدمت میا پروگرام ہر اتوار کی شام چھے سے آٹھ بجے کے درمیان ٹرانٹو اور مانٹریول میں بھائک وقت پیش کیا جاتا ہے ٹرانٹو میں اس کی فریکونسی ایم تھرٹین ففٹی جبکہ مانٹریول میں اس کی فریکونسی سکسٹین ٹین ہے سامنے اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ آج مسجد بیت الاسلام وان اور اس کے گردو نواہ میں افتار کا انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لئے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceof islam .ca اور پرگرم میں آج ہمار سا جناب امتیاز احمد صراح صاحب موجود ہیں قرآن کریم کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پرگرم میں شامل ہو سکتے ہیں 416 703 7561 جی امتیاز صاحب جی اسی طرح حضرت مسیح مادل صلی اللہ کو جو کلام ہے وہ بھرا پڑا ہے قرآن کریم کی جو محبت دلوں میں جاگر کرنے کیا قرآن کریم کا حقیقی پیغام ہے لوگوں کو آپ نے بتایا تو اسی طرح نظم میں بھی آپ کا بہت خوبصورت کلام ہے جس سے قرآن کریم کی جو معرف ہیں اور خوبیاں ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے تو اب کچھ اشارہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں حضور فرماتے ہے نور فرقا ہے جو سب نور سے اجلا نکلا نور فرقا ہے جو سب نور سے اجلا نکلا پاک وہ جس سے یہ نوار کا دریان نکلا کیا ہی خوبصورت ہے کہ قرآن کریم سب نور سے پاک ہے سب نور سے چمکتا ہوا نور ہے کیونکہ اس کا مبدہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ایک ایسے شخص پر نازل ہوا جو انسان کامل تھا پھر فرمایا کہ حق کی توحید کا سے یہ چشمہ اسفان اقلا آپ دیکھیں ہم گزشتہ کتب کی بات کر رہے تھے قدوس صاحب کہ کس طرح دوسری کتب میں اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس پہ کامپرمائز دوسری کتاب ہونے کر لیا تھا خواب دیکھ لیں تورات دیکھ لیں بائبل اہدنامہ قدیم دیکھ لیں اناجیل دیکھ لیں اہنمہ جدید دیکھ لیں تو دونوں میں خدا کے بیٹے خدا کے بیٹے خدا کے پیلو اٹھے اس طرح کر کے باتیں قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پھر یہ فرمایا کہ اپنا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو 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 نہ تو وہ اس کے بارے میں اس میں قرآن کریم میں ملتے حضرت خلیفت المسی ثانی رضی اللہ عنہ کا ایک ایک چیلنج ہے دنیا بھر میں آپ نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی علم بھی عالم آ جائے کسی خاص تعلیم کا یا شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہو وہ اٹھا کہ کوئی فرماتے ہے کہ پہلے سمجھے تھے کہ موسی کا آسا ہے فرقا پہلے سمجھے تھے کہ موسی کا آسا ہے فرقا پھر جو سوچا تو ہر ایک لفظ مسیحہ نکلا تو یہ حضور کا بہت ہی دیپ گہرہ شعر ہے جس کو آپ ایک ایک لفظ دیکھ لیں تو وہ زندگی انسان کو بچا زندگی دے سکتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم ہم اگر غور کریں تو روشن کر سکتا ہے لیکن خود کبھی ہم نے اس پہ غور نہیں کیا تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مختلف پیراوں میں آپ نے قرآن کریم کی جو حقانیت ہے لوگوں پر ثابت کی بہت شکریہ امتیاز صاحب سامین اکرام ایک ربائی آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے کہ اللہ کی قسم کھا کے میں کرتا ہوں یہ اعلان اللہ کی قسم سامین اکرام جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ عشق کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا مگر وہ مشک کی طرح چھپتا بھی نہیں ہے لوگوں نے احضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر الہی کی کسرت کو دیکھ کر کہہ دیا تھا یعنی محمد تو اپنے رب کا عاشق ہو گیا ہے اسی طرح تلاوت قرآن کریم کی کسرت سے ہمیں علم ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کریم کا عاشق ہے قرآن مجید اس متحر اور مقدس پناہ فاللہ وجود کی روح کی غزا ہے اللہ تبارک و خدا رحمان کو بھی اپنے محبوب کے عشق قرآن پہ پیار آیا تھا اور اس کا ثبوت سورہ البکرہ کی 122 آیت ہے ارشاد ہوتا ہے کہ یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی دران حالی کہ وہ اس کی ویسی ہی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت اس پر ایمان لاتے ہیں سامین اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ کتاب تو یہود و نصارہ کو بھی دی گئی تھی لیکن انہوں نے اسے محرف و مبدل کر کے پسے پش ڈال دیا تھا جس طرح پروگرام کے آغاز میں امتیاز صاحب نے بھی ذکر کیا لیکن جن کو قرآن پاک دیا گیا ہے وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کان لگا کر توجہ سے نہیں سنتا جتنا نبی کریم صلی اللہ ہو علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کو سنتا ہے جب وہ خوبصورت لہن اور غنا کے ساتھ باعواز بلند اس کی تلاوت کرتے ہیں مسئلت احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے جی امتیاس صاحب جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ قرآن کریم جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جو پرانی کتابوں کی بھی سچائی ثابت کرتی ہے پرانی کتابوں میں جو سچی باتیں ہیں ان کو ان کی جو عبدی سچائی ہیں ان کو بھی اپنے اندر رکھتی ہے اور ان کی سچائی وں پر مور لگاتی ہے وہ اس طرح کہ انسان کہ وہ اس طرح کہ اللہ تعالی یہ کہ یہ اسی چشمے سے کتابیں آئی ہیں گو کے وقت کے ساتھ محرف و مبدل ہو چکی ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایک وقت میں یہی کتابیں نور و ہدایت کا سچشمہ تھی اپنے زمانے میں پھر آہستہ آہستہ محرف و مبدل ہوئیں اور پھر اللہ تعالی نے ایک اپنی کامل لوگوں کو ایک کامل کتاب دی جائے کامل شریعت دی جائے قرآن کریم کی صورت میں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کی ایک عبدی زندگی اس سے ملے حضرت مرزا غلام عمر صاحب قادیانی مسیح مہد و مہدی مہد علیہ السلام فرماتے ہیں وہ خدا جس کے ملنے سے ملنے میں انسان کی نجات اور دائمی خوشحالی ہے وہ بجز قرآن کی پیروی کے ہرگز نہیں مل سکتا تو اس زمانے میں اگر کسی نے خدا کو پانا ہے اس کے لئے صرف ایک راہ ہے وہ خدا تعالی نے نبی کریم پر نازل فرمائی تو اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کی تعلیم کو اپنے اوپر لاغو کرنا ہوگا فرماتے ہیں کاش جو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دیکھیں اور جو میں نے سنا ہے وہ سنیں اور قصوں کو چھوڑ دیں اور حقیقت کی طرف دھوڑیں وہ کامل علم کا ذریعہ جس سے خدا نظر آتا ہے وہ میل اتارنے والا پانی جس سے تمام شکوک دور ہو جاتے ہیں وہ آئینہ جس سے اس برتر ہستی کا درشن ہو جاتا ہے خدا کا وہ مقالمہ اور مخاطبہ ہے جس کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں جس کی روح میں سچائی کی طلب ہے وہ اٹھے تلاش کرے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر روحوں میں تلاش پیدا ہو اور دلوں میں سچی پیاس لگ جائے تو لوگ اس طریق کو ڈھونڈیں اور اس راہ کی تلاش میں لگیں مگر یہ کس طریق سے کھلے گی اور ہجاب کس طواہ سے اٹھے گا میں سب تعلیموں کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف اسلام ہی ہے جو اس راہ کی خوش خبری دیتا ہے اور دوسری قومیں تو خدا کے الہام پر مدت سے مہر لگا چکی سو یقینا سمجھو کہ یہ خدا کی طرف سے مہر نہیں بلکہ محرومی کی وجہ سے انسان ایک ہیلہ پیدا کر لیتا ہے اور یقینا سمجھو کہ جس طرح یہ ممکن نہیں کہ ہم بغیر آنکھوں کے دیکھ سکیں یا بغیر کانوں کے سن سکیں یا بغیر زبان کے بول سکیں اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ بغیر قرآن کے اس پیارے محبوب کا مو دیکھ سکیں میں جوان تھا بڑا ہو گیا مگر میں نے کوئی نہ پایا جس نے بغیر اس پاک چشمے کے اس کھلی کھلی معرفت کا پیالہ پیا ہو کیسی ہی پر معرف بات حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ اگر کسی نے خدا تعالیٰ کا چہرہ دیکھنا ہے اگر کسی نے حقیقی معرفت پانی ہے تو بجوز قرآن اور کسی جگہ سے اس کو یہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی بہت شکریہ امتیاز صاحب سامین اکرام ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ کی پسندیدہ تلاوت کون سی ہے تو آپ نے فرما کہ ایسی تلاوت جس کو سن کر آپ کو احساس ہو کہ یہ شخص اللہ سے ڈرتا ہے یعنی خشیت الہی سے لبریز تلاوت اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یہ تلاوت یقینا خود آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ہی تھی قرآن کریم اور آپ کی زندگی کو سامنے رکھ جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ قرآن پاک ہی آپ کا اڑنا بچ ہونا تھا قرآن پڑھنا اور پڑھانا سننا اور سنانا اس کی مفہوم اور تشریح سکھانا آپ کے محبوب کام تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے حفاظ تیار فرمائے مختلف مواقع پر مخصوص دعائیں آیات اور صورتیں پڑھنے کی فضیلت بتا کر قرآن مجید ہمارے شب و روز میں داخل فرما دیا سوئیں تو لبوں پہ قرآن ہو جاگیں تو اسی پاک کلام کی شیرینی کے ساتھ حضرت بانی جماعت احمد یا حضرت مسیح مہود علیہ صلات و سلام نے خود سپردگی کی اسی کیفیت کو اس شیر میں ڈھالا ہے جو آپ سے کچھ دیر پہلے آپ کی خدمت میں پیش بھی کیا گیا تھا کہ دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چومو قرآن کے گرد گھومو کعبہ میرا یہی ہے سامین اکرام اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کے اور تئیس سال نزول قرآن کے آپ کو ایک ایک پل مضبوط رکھنے اور افمیران قلب کا باعث بنے جی امیران صاحب جی اس میں حضرت اکتس مسیح مادر صلی اللہ نے جو قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے مختلف قطب میں دراصل یہ وہ روحانی خزائن تھے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 آخری زمانے میں آکے روحانی خزائن یا خزائن تقسیم کریں گے تو یہی وہ روحانی خزائن ہے جو آپ تقسیم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وقت بھی قریب ہے تو میں ایک اقتباس پڑھتا ہوں اور پھر اگر وقت ہوا تو اور پیش کر دیں گے تو میرے خل اس کے حساب سے آخر پہ اقتباس سامین کے سامنے پیش کرتا ہوں حضور علیہ علیہ شریف وہ کتاب ہے جو جس نے اپنی عظمتوں اپنی حکمتوں اپنی صداقتوں اپنی بلاغتوں اپنے اور اپنا بے نظیر ہونا آپ ظاہر فرمایا ہے یہ بات ہرگز نہیں کہ صرف مسلمانوں نے فقط اپنے خیال میں اس کی خوبیوں کو قرار دے دیا ہے یہاں پہ اپنا ایک حضور فرما رہے ہے کہ قرآن کریم کی جو عظمتیں ہیں جو قرآن کریم کے پر معارف نقاط ہیں یا اس کا بے مثل ہونا ہے یہ کسی مسلمانوں نے بعد میں نہیں کوئی کلیم کیا قرآن کریم نے خود اس کا بے مثل ہونا ثابت کیا ہے اور خود اس کا اظہار فرمایا ہے قرآن کریم میں اور آپ کو پتا ہے کہ عرب جب قرآن کریم جہاں نازل ہوا تو اس وقت عرب شعر و شاعری میں اور کمال بلاغت میں کافی طاقت رکھتے تھے اور ان کو قرآن کریم کی کمال بلاغت کا ایک موجزہ دکھایا گیا اور چینج بھی دیا گیا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے یہ کلام کسی اور تیسری طاقت کی طرف سے ہے تو انسان اس کا کوئی دس صورتیں لے آئے ایک صورت لے آئے تو یہ چینج موجود ہیں یہی حضور فرما رہے ہے کہ قرآن کریم کا بے مثل ہونا قرآن کریم نے خود بیان فرما یہ بات مسلمانوں کا اخترار نہیں ہے آپ فرماتے ہیں یہ بات ہرگز نہیں کہ صرف مسلمانوں نے فقط اپنے خیال میں کمالات کو بیان فرماتا ہے اور اپنے بے مثل مانند ہونا تمام مخلوقات کے مقابلے پر پیش کر رہا ہے اور بلند آواز سے حل من معارض کا نکارہ بجا رہا ہے کہ کوئی اس طرح کا ہے تو یہاں پہ لے کے آئیں پھر فرمایا کہ دھکائق حقائق اس کے صرف دو تین نہیں جس میں کوئی نادان شک بھی کرے بلکہ اس کے دھکائق تو بحر زخار کی طرح جوش مار رہے ہیں اور آسمان کے ستاروں کی طرح جہاں نظر ڈالو چمکتے نظر آتے ہیں کوئی صداقت نہیں جو اس سے باہر ہو کوئی حکمت نہیں جو اس کے محیط بیان سے رہ گئی ہو کوئی نور نہیں جو اس کی مطابعت سے نہ ملتا ہو اور یہ باتیں بلا ثبوت نہیں کوئی احسام نہیں جو صرف زبان سے کہا جاتا ہے بلکہ یہ متحقق اور بدیہی ثبوت صداقت ہے جو تیرہ سو برس سے برابر اپنی روشنی دکھلاتی چلی آئی اور ہم نے بھی اس صداقت اپنی اسی کتاب میں نہای تفصیل سے لکھا ہے اور دکائق اور معرف قرآنی کو اس قدر بیان کیا ہے جو ایک طالب صادق کی تسلی اور تشفی کے لیے بحر عظیم کی طرح جوش مار رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ امتیاز صاحب بہت زبردست تحریر آپ نے ہمارے سامین اکرام کے خدمت پہ پیش کی سامین اکرام جس طرح کہ ابھی آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو کن بعض وجوہات کی وجہ سے قرآن کریم سے عشق تھا اور اس میں ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی کہ قرآن کریم سے ہی اللہ تعالی کے حضور پیش کر دیا کرتا تھا آپ نے کبھی بھی تبلیغی وفوت کو تلوار نہیں تھمائی بلکہ آپ فرماتے تھے کہ پہلے قرآن سنانا جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور مسلمان قرآن کریم کو لے کر آگے بڑھتے رہے دنیا ان کے لیے وسیع سے کو قرآن کریم سے اس لیے بھی عشق تھا کہ یہ جنت کی نوید دیتا ہے اور شیطان کے راستوں سے محفوظ رکھتا ہے سامین اکرام آپ پرگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ خدمت میں پرگرام ہر اتوار کے شام 6 سے 8 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے ٹرانٹو میں اس کی فرکونسی ایم 1350 ہے جبکہ مانٹریال میں اس کی فرکونسی 1610 ہے اگر آپ ہمارا یہ پرگرام ان فرکونسیز کے بجائے انٹرنیٹ پر سننا چاہیں وہ تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتا ہے www.voiceof islam .ca اور اس ویب سائٹ پر ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ ہماری ڈی ہے qa یعنی question answer at voiceof islam .ca qa یعنی question answer at voiceof islam .ca جی امتیاز صاحب تقریباً دو دھائی تین منٹ ہمارے پاس باقی ہیں بس یہی کہ اپنی سامین کی خدمت میں مازل ہوا تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت پر زور دیں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اس کے جو اس میں اللہ تعالیٰ علم اور معارف بیان فرمائے ہیں اس کو سمجھیں اور اس کو آگے لوگوں تک اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ لوگوں تک پہنچ آئیں قرآن کریم کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور پھر آگے اس کو سکھائے تو قرآن کریم ایک ایسی خوبصورت کتاب ہے جس کو سیکھنا چاہیے اور جو قرآن اصول ہیں اس کے مطابعہ اپنی زندگیوں کو ڈھالنا چاہیے اور پھر اس کی تعلیم آگے لوگوں تک پہنچانی چاہیے اور یہ ایک ایسی خوبصورت اور پاک تعلیم ہے جو ایک مکنہ تیس کی طرح دوسروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے تو اس تعلیم کو اپنے اوپر لاغو کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو باقی رمضان کے یام رہ گئے ہیں ان میں ہمیں برپور رمضان کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آخر میں چند الفاظ حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح مہد 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 علیہ سلام کے سامین کی خدم میں پیش کر اجازت چاؤں گا فرماتے ہیں کہ آج روئی زمین پر سب الہامی کتابوں میں سے ایک فرقان مجید ہی ہے جس کا کلام الہی ہونا دلائل کتیہ سے ثابت ہے جس کے اصول نجات کے بلکل راستی اور وضع فطرتی پر مبنی ہیں جس کے اقائد ایسے کامل اور مستحکم ہیں جو براہین قویہ ان کی صداقت پر شاہد ناتق ہیں جس کے احکام پر حق محض محض پر قائم ہیں اور جس کی تعلیمات ہر یک طرح کی آمیزت سے شرک اور بدت اور مخلوق پرستی سے بکلی پاک ہیں جس میں توحید اور تعظیم الہی اور کمالات حضرت عزت کے ظاہر کرنے اس کے لیے ایک انتہا کا جوش ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے برپور فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائیں بہت بشکری امتیاز صاحب سامین کرام جس طرح کہ ابھی امتیاز صاحب نے بہت مارکت الارا ایک اقتباس ہمارے سامنے پیش کیا اس کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ کی محبوب کریں جتنا کہ اس کا حق ہے تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اسی طرح حاصل کر سکتے ہیں جس طرح گزشتہ اقوام نے حاصل کی دنیا نے تو اس محجور کی طرح چھوڑ دیا ہے اگر ہم اسے چون کے گلے سے لگا لیں اور اس پر عمل کریں اور ہماری سوز و گداس میں ڈوبی ہوئی آواز جو کہ عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی تلاوت قرآن قریم آپ کرتے تھے وہ دوبارہ سن سن سکیں اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو سامین اکرام آپ پرگرام ریوڈیو احمدیہ ایم ترٹین ففٹی پر ٹرونٹو اور ایم سکسین ٹین پر مونٹریال میں سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب امتیاز احمد صراح صاحب موجود تھے خاک سار آپ اور سامین اکرام آپ کا بھی خاک سار ممنون جو کہ پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں یاسر لطیف صاحب کے خدمات حاصل رہی اس کے علاوہ سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ خالد دعوت صاحب اور لائک صاحب بے موجود تھے اگلے اتوار کے شام چھے سے آٹھ بجے کے درمیان انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اطاوال قدوس صاحب کو اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یا رب صلی علی نبی دائم فی حاضر دنیا و باس انسانی و اللہ ان محمد کرد خیافت وبه الوصول بسدت السلطانی ہا محمد ہی کرتبہ ہے بلند وعد از خدا آپ کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے وصل قبر یا یا رب بی گا ہی ہی دو بہ محمد بہ آمین کیا اور اس کے ساتھ رویے کنید ہے اور اس کے ساتھ بھی مجھے گا اس کا استعمال کبھی بھی اس کے ساتھ طرف